موسیقی جو پیشے کی حرمت تھی وہ بڑی ہے یا ایروڈ ہوئی ہے میرے کی حال میں پیشے کی حرمت بڑی ہے اور پروفیشنل جنرلیسٹ کی ڈیمان بھی بڑی ہے لیکن یہ ڈیمانڈ اور حرمت جو ہے یہ عوام کی نظر میں بڑی ہے لوگوں کو لوگ چاہتے ہیں کہ پروفیشنل جنرلیسٹ جو ہیں وہ ان کو سنیں اور یہی وجہ ہے کہ جو مینجسی میڈیا سے جو زیادہ تر پروفیشنل جنرلیسٹ جو ہیں وہ سوشل میڈیا میں آئے ہیں تو لوگوں نے ان کو پذیر آئی دی ہے اور لوگ ان کو فالوینگ دیتے ہیں سبسکرپشن دیتے ہیں ویوز دیتے ہیں اور رسپیکٹ دیتے ہیں آپ یقین کریں مجھے یہ کہنے میں کوئی آگ نہیں کہ میں نے جو 22 سال میڈیا میں کام کیا ہے جس میں سے 20 سال سے زیادہ براڈکاسٹ میں کام کیا ہے جو پچھلے دو سال میں سوشل میڈیا کے وجہ سے مجھے ریکمیشن اور رسپیکٹ ملی ہے شاید میری 20 سال کے الیکٹرونک میڈیا کے کام میں بھی اتنی رسپیکٹ میں ہی ملی ہوگی یہ ایک بڑی ہی حیرانگی کی بات ہے بہت سے لوگوں کے لیے اور آپ لوگوں کے لیے بھی کہ مینسٹیم میڈیا کے اوپر آج کل بہت سے بہت کم پروفیشن جنرلیس رہ گئے ہیں اور بہت کم لوگوں کو بڑے سنسیرلی فالو کیا جاتا ہے مینسٹیم میڈیا پہ دیکھا جاتا ہے بہت سے جو اچھے اچھے انکرز نحاد ریٹنگ جن کی اتنی ہائی آتی تھی کہ ان کی تنخواہیں بھی پندرہ پندرہ بیس تیس لاس ہوتی تھی تو اب وہ ریٹنگ ایر ایلیونٹ ہوتی جا رہی ہے ڈیجیٹل میڈیا کی وجہ سے سوشل میڈیا کی وجہ سے اور ہم جیسے لوگ جو کہ بے روزگار ہیں پچھلے دو سال سے اب اس سوشل میڈیا یوٹیوب کی وجہ سے ہم لوگ اس قابل ہو گئے کہ ہم کم از کام ایک ریزنیبل انکم بھی جنریٹ کر پا رہے ہیں اور یہ کمپلیٹلی کسی ادارے کی مدد کے بغیر ہم آن آور اون جو ہے یہ سب کچھ کر پا رہے ہیں اس کی وجہ صرف اور صرف عوام کے اندر ہماری پذیرائی ہے ریسپیکٹ ہے ریکنگیشن ہے اور سوشل میڈیا کے طرف لوگ زیادہ اس لیے جا رہے ہیں کہ مینسٹرین میڈیا پہ اگر جھوٹ نہیں تو کمپلیٹ سچ بھی نہیں دکھایا جا رہا ہے تو اس لیے میرے خیال میں جو سوشل میڈیا ہے اب اس نے کمپلیٹلی ٹرانسفارم کر دیا ہے پاکستان اور دوسرے ترقی پذیر ممالک کے میڈیا سین کو اور وہ وقت دور نہیں کہ جب جو سوشل میڈیا ہے اس کو ہم ہی لوگ جہاں بیٹھ کے مینسٹرین میڈیا کہہ رہے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ ایک اور فنومنہ جو پیدا ہوا ہے سوشل میڈیا کی ایکسپٹنس کے ساتھ وہ ہے ایک پوش بیک کا ایک اور ایک پولرائیزیشن جو ہے وہ ہمیں سوشل میڈیا چینلز کے اندر بھی نظر آتی ہے مطلب کچھ چینلز ایسے ہیں جو ایک خاص جماعت کو پرموٹ کرتے ہیں کچھ حکومت کو پرموٹ کرتے ہیں کوئی اور ایجنڈا لے کے چل رہے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ اس کی وجہ سے بھی کوئی نقصان ہوا ہے اور ایک جسٹیفیکیشن ملی ہے حکومت کو کہ وہ پی ایم ڈی اے جیسے بل لانے کی کوشش کریں دیکھیں جسٹیفیکیشن تو کسی قسم کی حکومتوں کو اور طاقت پر ایزاروں کو چاہیے نہیں ہوتی انہیں جو کرنا ہوتا ہے پہلے کرتے ہیں اور بعد میں پھر جسٹیفیکیشن جو ہے پہ بیان کر دیتے ہیں تو جسٹیفیکیشن تو ان معاشروں میں چاہیے ہوتی ہے جہاں پہ لوگ اخلاقی یا قانونی یا آئینی جواز کی بنیاد پہ تمام فیصلے اور اقتماعات کرتے ہیں بدکسپتی سے ہمارے ملک میں کسی قسم کی بھی برے سے برے کام کی بھی حکومت کو جسٹیفیکیشن کی ضرورت نہیں ہوتی وہ کام کر دیتی ہیں اور بعد میں پھر ایک پریس کانفرنس ہو جاتی ہے کوئی وزیر اطلاع یا کوئی اور وزیر دو تین چار بیٹھ کے جو ہیں اس کا کوئی نہ کوئی جواز گھر لیتے ہیں بتا دیتے ہیں اور پھر ان کے ہی جو ٹراغز ہوتے ہیں جو پیڈ ٹراغز ہوتے ہیں وہ سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے ان کی جو ہے کسیدہ گوئی کرتے رہتے ہیں اور ان کی پذیرائی کرنا شروع ہو جاتے ہیں تو میرے خیال میں جسٹیفیکیشن کی تو بات پلکل نہیں ہے اور یہ جو پوش بیک آپ جس کو کہہ رہے ہیں یہ پوش بیک نہیں ہے اگر یہ پوش بیک ہوتا تو حکومت جو ہے اتنے گھٹیا ہت کرنے پہ نہ آتی یہ کالے قوانین کو انٹروڈیوز انہیں کرانا پڑا ہوتا ہے یہ جو ٹراغز ہیں اور یہ جو حکومت کا سو کالڈ پوش بیک ہے یہ مکمل طور پہ ناکام ہو چکا ہے اگر ان میں ذرا سی بھی اخلاقی اور پہشاورانہ اگر ان میں جرت ہے حمد ہے تو پھر یہ کھل کر مقابلہ کریں پھر اوپن فیلد دیں سوشل میڈیا کا اگر آپ کو اپنے ٹراغز پہ اتنا ہی ناز ہیں اتنا ہی اعتماد ہے تو پھر آئیں میدان میں اپنے ٹراغز کو لے کر آئیں پھر یہ ایسے کالے قانون لانے کی کیا ضرورت ہے پھر مقابلہ کریں آپ کھلے میدان میں تو یہ تو سوشل میڈیا والے اگر فیک نیوز دے رہے ہیں تو سب سے بڑی فیک نیوز تو یہ خود فیک گورنمنٹ ہے یہ پرابلم فیک نیوز سے زیادہ فیک گورنمنٹ سب سے بڑا کسی بھی ملک کے لیے پرابلم ہوتی ہے اور یہی جب آپ کی گورنمنٹ ریپیزنٹیٹیو نہ ہو جب آپ منڈیٹ چوری کر کے آئے ہو جب آپ نے دوبارہ سمجھتے ہوں کہ آپ کی حکومت یا اقتدار کسی اور کے مرحول منت ہے تو پھر آپ فیک نیوز کے نام پہ میڈیا پہ پابندیاں لگاتے ہیں فیک نیوز کیا ہے آپ دیکھیں کہ جو گورنمنٹ کے ٹرالز سے آپ نے اگر نوب کیا ہو تو آہستہ آہستہ سوشل میڈیا پہ ان تمام ٹرالز اور گورنمنٹ کے جو پیڈ جو ٹاوٹ سوشل میڈیا اینکرز تھے ان کی کیسے کریڈیبیلٹی آہستہ آہستہ گرتی جا رہی ہے تو بات یہ کہ لوگ بار بار تو بے خوف نہیں بن سکتے تو کافی عرصہ گزر چکا ہے لوگ ان ٹرالز کو بھی دیکھ رہے ہیں اور اب ان کی حقیقت خود ہی آہاں ہو رہی ہے اور یہ ٹرالز جو ہیں ان کے آپس میں ہی دستر گریبہ بھی ہو رہے ہیں تو میرے خیال میں حکومت جو کچھ بھی کر رہی ہے وہ سوشل میڈیا کے سچ سے گورا کے کر رہی ہے فیک نیوز کوئی ایسا بڑا چیلنج نہیں ہے کیونکہ فیک نیوز جو ہے سوشل میڈیا کے اوپر کسی ملک کی باؤنڈریز کے اندر اس کا عمل درامہ نہیں ہوتا حکومت جو ہے صرف اور صرف پاکستان کے اندر جو سیاسی مخالفین ہیں جو ازارہ رائے کی بات کرتے ہیں جو جمہوریت کی بات کرتے ہیں ان کو دوبانے کے لیے یہ قوانی لا رہی ہے اور یہی لوگ جو ہیں اگر کہیں پڑوس ملک میں بیٹھے ہوں یا برطانیہ یا امریکہ میں بیٹھے ہوں تو حکومت ان کا کچھ بھی نہیں بگار سکتی اور وہ جس کو فیک نیوز کہہ رہے ہیں وہ انشاءاللہ جمہوریت کے لیے یہ آبازیں ہوتی رہیں گی اور اس فیک نیوز کے جو اعتائین ہے یہ بھی حکومت میں خود نہیں کرنا بدکسکتی سے ہماری عدلیہ بھی ابو ویک تماشبین عدلیہ ہے وہ بڑے بڑے کمروں میں بیٹھ کے ائر کنڈیشن کمروں میں بیٹھ کے بڑی بڑی دعوے کرتے ہیں آئین اور کانون کی بارہ دستی کی مگر ان کو یہ معلوم نہیں کہ کس طرح شہریوں کو اٹھایا جاتا ہے اور پھر کچھ گھنٹوں بعد انہیں چھوڑ گیا جاتا ہے کس طرح صاحبیوں کو عراسہ کیا جا رہا ہے کس طرح پیکہ کا کالا قانون جو ہے وہ اپنے سیاسی مخالفین کا گلہ دبانے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے اور ہماری عدالتیں جو ہیں وہ روٹین میں جو ہیں اپنی تنخواہیں حاصل کر رہی ہیں مہینے کے مہینے رولزانہ چند صفے کالے ہوتے ہیں فیصلے ہوتے ہیں لیکن ان فیصلوں پہ بھی عمل درامت یہ فیک نیوز کے دعوید آپ نہیں کرتے